اسلام علیکم ناظرین پی ایسی ای ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اب کا مزبان عمر بخت ناظرین فضائیہ کالیج آف ایڈیوکیشن فار وومن کے وفت نے پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی کا وزٹ کیا زیر تعلیم طالبات کو پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی کے ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس پارے بریفنگ دی گی اس حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فضائیہ کالیج فار وومن کی فیمل سٹوڈنٹس یہ ساری کی ساری سٹوڈنٹس بی ایس کمپیوٹر سائنس کی سٹوڈنٹس آج انہیں پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی کا وزٹ کروئے گیا آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم دل یہاں پہ آنے کے بات آپ کا کیا تاثر ہے پولیس کو لے کے آج آپ نے دیکھا کہ پنجاب پولیس میں موڈرن ٹکنالوجیز کو یوز کیا جا رہا ہے آپ کا کیا پرسیپشن ہے پولیس کو لے کے آب پہ ایکچلی جیسا ہم نے پہلے دیکھا ہے یہاں پہلے ہم سنتے تھے اس سے تو یہاں پہ بہت مختلف ہے مطلب ہمیں نہیں آئیڈیا تھا کہ اتنی ہماری جو پولیس کا دپارٹمنٹ ہے وہ ترقی کر چکے اور بہت ایڈوانسمنٹ آگئی ہے اس میں ٹکنالوجی کے حوالے سے خاص طور پہ اور جو ایک نیا سٹیپ لیا ہے وومنٹ سیفٹی کے حوالے سے یہ خاص طور پہ بہت اچھا ہے اور میں تو سجیسٹ کروں گی کہ ہر بچی کو ہر لڑکی کو اور ایون کے جو مدرز ہیں ان کو انسٹال کرنے چاہیے اس کو آپ کو پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کے وزٹ کے دوران ای ٹی سی ای ٹکٹنگ اینڈ چلان دپارٹمنٹ کا بھی وزٹ کرویا ہوگا کیا سمجھتی ہیں کہ جو انٹیلیجن ٹرافک سسٹم ہے اس سے ہمارے ملک میں ہماری ٹرافک کی مینجمنٹ میں کتنا اثر پڑا ہے کتنا ہلپھول ہے اس سے یہ ہوا ہے کہ ہم اب کوئی بھی بچ نہیں سکتا کیونکہ سارا ٹکنالوجی پہ اوپر بیس کر رہے ہیں اگر کوئی بھی گاڑی اگر نکل بھی جاتی ہے اور وہ ٹرافک پلیس اس کو نہیں پکڑ سکتی تو ان کا پورا ایک سسٹم ہمارے پاس پورا سیٹ اس کا ڈیٹا گاڑی کا ہمارے پاس پڑھ رہا ہے اور وہ بچ نہیں سکتے ہم سے سرولنس کا نظام دیکھا آپ نے دیکھا کہ 24 آور سیمن لہور کے انٹری ایکزٹس کو مونیٹر کیا جا رہا ہے کیا آپ کا تاثر ہے کیا کہیں گے سسٹم کے بارے میں یہاں پر ہر چیز کو ایک ایک چیز کو مونیٹر کیا جا رہا ہے آپ کی انٹرنس کو آپ کی گاڑی کیسے موپ کری ہے کوئی انسان کس طرح موپ کر رہا ہے ہر جگہ پر کیمرہ لگے میں اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے اس کو چیک کیا جا رہا ہے اور جہاں پر بھی اس طرح کا کوئی بھی آپ کو نیگیٹیو ایشو نظر آتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مومنٹ ٹھیک نہیں ہو رہی تو وہیں پہ وہ اوویسلی یہاں مونیٹر ہو رہی ہے تو اس پر فورین ایک چر لیا جا رہا ہے ناجرین ہمارے ساتھ موجود ہیں فضائیہ کالیج آف ومن سے تشریف لائے وے ہیڈ اف ڈیپارٹمنٹ آف کمیٹر سائنس ڈاکٹر شاہد صاحب آئی ان سے بات کر دیں سلام علیکم جی سر کرنی مجھے باتائیے گا کہ چونکہ یہ آپ کے ساتھ جو سٹوڈنٹس آئے ہیں سارے کے سارے کبیوڈر سائنس کے فیلڈ سے ہیں کتنا ضروری تھا پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی جیسے ادارے کا ان بچوں کے تعلیمی کیریئر میں یہ وزٹ کتنا ہلفل ہوگا اور آنے والے ٹائم میں ان کے جو ایکسپوئیر ہے ٹکنالوجی بیس ایکسپوئیر اس میں کتنا ہلفل ہوگا جی فرسٹ افل تھنکشو میرا نام ڈاکٹر محمد شاہد اقبال ہے اور میں سیف سیٹی ویلیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہمیں انہوں نے جو ہے نا اللہ کیا کہ ہم وزٹ کروا سکے اپنے بچوں کو انہوں نے اپروول دیا اور ایوری سٹیپ سامنے انہوں نے گائیڈ کیا ہے بہت اچھے سے اور یہ پروجیکٹ اسے یہ جو وزٹ اس لیے ایمپورٹن تھا کہ سٹوڈنٹ بیسیکلی سیکیوریٹی اور نیٹ ورک سے ریلیٹیڈ کافی کورسیز پڑھتے ہیں تو یہاں پہ بہت اچھی ایمپلیمنٹیشن ہوئی ہوئی ہے کہ سیکیوریٹی کو کیسے منٹین کیا جا رہا ہے اور پولیس اور ان کا آپس میں جو کممینکیشن سارا سیٹ اپ کو ایکسپلین کیا گیا وہ ویری نائس تھا اور بہت انٹریسٹنگ تھا سب لوگوں کا سیکیوریٹی کا بہت ان کا کوپریشن تھا جو افیسر تھے انہوں نے ہمیں بہت اچھی سے گائیڈ کیا اور ہمیں بہت اچھی سے بتایا کہ یہ سسٹم وہ کیسے رن کر رہے ہیں ڈیلیگیشن کے ساتھ اس وقت موجود ہیں لیکچرر محمد عاطف صاحب ان کا تعلق ہے فضائیہ کالج فار ایڈیوکیشن فار وومنس ہے ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی مجھے بتائیے عاطف صاحب کہ یہ جتنے سٹوڈنٹس ہیں سارے کے سارے کمیٹر سائنس ہیں ان کا تعلق ہے کچھ بتا رہے تھے کہ وہ نیکٹ ورکس ہیں کچھ بتا رہے تھے کہ وہ ڈیفرنٹ سبجیکٹس کو پڑھ رہے ہیں بچوں کے لرننگ پروسسس میں بچوں کی ایڈیوکیشن ایکسپوئیر میں کتنے ہلفل ہوں گے بلکل ایسی ہی ہے یہاں پہ ہمارے پاس میجر جو فیلڈز ہیں اس میں ہمارے پاس سب سے ایپورٹن ہیں جو آٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ہم بہت ان کا فوکس کرے ہیں اب اگر ہم آٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کریں آپ کا جو سارا ایک جو سسٹم ہے ایٹی ایس والا نے چلان والا یہ آپ لوگوں کا سارا انٹیلیجنس کی ہی بیس پہ ہے اس لیے ہمارا یہ مقصد تھا کہ ہمارا اکڈیمیا اور جو انڈسٹری میں گیپ ہے ایکٹیس بچوں کو نہ دکھا سکتے ہیں کہ ہم نے کہاں پہ سٹینڈ بھی کرتے ہیں اور ہم نے فیوچر میں کہا پہ جانا موسیقی